گلبرگا کے تمام باشندوں کو اور ان تمام لوگ جو کرنا ٹکا میں جو اقبال حمد صدقی صاحب کو جانتے تھے ان کے لئے آج غم کی بات ہے کہ اقبال حمد صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے میرے ان کے تعلقات بہت پرانے تھے جب میں یوت کانگریس کا نیشنل جنرل سیکریٹری بوا کرتا تھا اس ٹائم پہ صدقی صاحب ایم پی بن کے دلی آئے تھے دس سال جب وہ دلی میں ایم پی بن کے رہے تو میرے بہت خریب تعلقات انجھے جب جب دلی میں رہتے تھے تو میرے خیال تھی ہر دنی ملاقات میری ہوتی تھی ان سے بہت خریبی تعلقات تھے ہم کہوں کے اور بہت سارے لوگ اقبال حمد صدقی صاحب مجھے لگتا ہے کہ گلبرگاہ میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ ان کی خاویلیت کو جانتے نہیں وہ ایسا بڑے بڑے کاموں کو جو انجام دیے لو پروفائل اپنے آپ کو رکھ کے کیسا انجام دیے بہت سارے لوگ جانتے نہیں حج کمیٹی کے چیئرمین ہو کے جس طرح سے بلکل کوئی کانٹرولر سے کی بینا انہوں نے وہ تین سال ان کا اپنا ٹینیور سمالا تھا میں بہت خریبی سے اس چیز کو دیکھا ہوں اور کس طرح سے یہ بڑے بڑے جو مسائل حج کمیٹی میں تھے اس کو انہوں نے ریزول کیا تھا وہ بھی میں نے بہت خریبی سے دیکھا اس کے ساتھ میں ان کے لیے میں کہوں گا کہ ایم پی تو بنے دو بار ایم ایل سی بنے ایک بار اربان ڈیولومنٹ اوٹورٹی کے سب تو تھے یہ لیکن سب سے بڑا میرے لیے ان کا سب سے بڑا عوضہ ان کے لیے جو تھا جو پارلیمنٹری جوائنٹ کمیٹی اون آفیس آف پروفیٹ بنی تھی اس کے جو چیئرمن بنے تھے ان کے چیئرمنشپ کے اندر جو جو میمبر تھے تو اتنے بڑے بڑے نام تھے وہ اون کے اوپر ان کو چیئرمن بنائے گیا تھا اس کمیٹی کا ریپورٹ جو انہوں نے دیا تھا اس کے فار ریچنگ ایفیٹس جو ہے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں میرے خال سے آنے والی دنوں تک بھی ہو رہیں گے اس کے علاوہ یہ ایسیسی کے ابزرور بن کے کئی بار آسام اور دوسرے دوسرے سٹیٹوں کو ان کو بھیجا گیا وہاں پہ بھی بہت آنسٹی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ انہوں نے بینہ کوئی کانٹوورسی کی جو ہے انہوں نے اپنا آسائنمنٹس کو پورا کیا اور جو بھی عوام کا مسئلہ آتا تھا تو اس کو ہمیشہ ان کا ماننا یہ تھا کہ لو پروفائل طریقے سے اس کو ریزول کرنا چاہیے شور شرابہ دکھاوا اور جھوٹ بولا اور جھوٹی شان جو لوگوں میں دکھانا یہ سبھی وہ کرتے نہیں تھے وہ ایمیل سی جب تھے یہاں پہ ایم پی جب تھے دوسرے جو مسلم لیٹران تھے خاص کر کھناٹکا سٹیٹ کے جو یہاں پہ جو بھی مسئلہ آتا تھا یعنی پارٹی کے اندر رپیزنٹیشنز کی بات آتی تھی بہت خاموشی تھی وہ بیٹ کے فون گھوماتے تھے سب کو بات کرتے تھے بولتے تھے اس پہ ہمارا یہ پوزیشن ہونا چاہیے کمیونیٹی کا اس پہ ہم لوگ کو یہاں پہ جا کے ملنا چاہیے کر کے اپنے ہی ایک ہندہ سے اورگنیز کرنے کی کوشش کرتے تھے کچھ دن پہلے جب میں آیا تھا میرے روم پہ آئے تھے ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھائے بہت دیر تک بات چیت ہو رہا کیے میری بڑی خواہش تھی ان کو اسے ملنا ہوں اس دن تو کئی لوگ بات ان کو کیے تو آئے تھے ہمارے روم پہ تو بہت ساری چیزوں کو لے کے بات چیت ہوئی تھے مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ چلے جائیں گے اتنا جلدی وہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں رہیں گے ان کا انتخال ہوا گر میرے لئے اور میرے پورے فیملی ممبرز کے لئے بڑا شوکنگ نوستا اور سیاسی زندگی میں اور پبلک لیف میں سادگی کیسے طرح سے رکھنا اور سادگی سے جینے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی ایک مثال ہے تو میں ان کے پورے فیملی ممبرز کو ان کے چاہنے والوں کو ان کے دوستوں کو میرے طرف سے یہ غم کے موقع پہ میں ان کے ساتھ میں ہوں اور آنے والے دنوں میں بھی جو ان کے سارے فیملی ممبرز اور چانے والے ہیں ان کے ساتھ میں رہت ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے فیملی ممبرز کے لئے گھڑی لیکن پھر بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کے ساتھ دے ملتی